اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات بن چکے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسے حالات پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے سیاستدانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے یہ پاکستان کے اندر پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ایسے حالات پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے اب اگر ہم اس حوالے سے مزید ڈیٹیل سے بات کریں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات میں نے کیوں کی کیونکہ بشرا بیغم کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بشرا بیغم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے وضع طور پر انکار کر دیا ہے وہ ایک جگہ پر نہیں دس جگہوں پر کہہ چکی ہے کہ عمران خان کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گی تو ساتھ نہ چھوڑنے والی بات کی وجہ سے اب ان کے اوپر جو نئی مشکل آگئی ہے یقیناً بشرا بیغم نے اس حوالے سے سوچا بھی نہیں ہوگا کسی کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک نئی حکمت عملی بنا لی ہے اور اس حکمت عملی کے بعد جو حکومت ہے وہ گھبرا چکی ہے بھکلاہت کا شکار ہو چکی ہے وہ اس وقت حکومت ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب معاملات کو آگے بڑھانا کیسے ہے کسی کے ساتھ ساتھ دو اور اہم خبریں ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ غیب ہو گیا ہے یہ بڑی خبر ہے کسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین رشد کے حوالے سے بھی ایک خوفناک اور ایک سنگین خبر جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے تو ناظرین چلتے ہیں پہلے عمران خان کی طرف عمران خان جو ہے اس وقت جیل میں تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیاست آج بھی عمران خان کی گھم رہی ہے اور جو پوششیں کی جا رہی تھی کہ جی عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر لیا جائے گا اور پھر بڑے مزے سے یہاں پر سیاست کی جائے گی تو وہ پلان جو ہے اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو خیبر پختون خان میں ویسے ہی تحریک انصاف احتجاج کر لیتی ہے تو اب اس حوالے سے عمران خان نے ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی ہے تو عمران خان کہتے ہیں وفاق کو پاور مسل دکھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا کہ پانچ اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے پانچ اگست کو کیپکے اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے جس میں ملک بھر سے کارکنان شرکت کریں گے سوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ملکی حالات تقاضہ کرتے ہیں کہ کوئی انتشار نہ ہو جلسہ کر کے دکھائیں گے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کون سی ہے یہ عمران خان کا کہنا ہے فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے ہمیں نہ یہ بتائیں کہ فوج نے کیا غلطی کیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ظلفکار علی بھٹو کی سزا غیر قانونی تھی سزا کے پیچھے جنرل زیاء الحق کہا تھا سکوتے ڈاکا کے پیچھے جنرل یایا خان کہا تھا اب ایک اور بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ جی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو صحافی ہیں وہ بھی اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے لیکن عمران خان نے جو اپنا موقف تھا وہ برقرار رکھا ہے اور عمران خان نے بالکل واضح طور پر اپنے نقاط سامنے رکھ دی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کارکنان کو رہا کیا جائے اور جو جھوٹے اور جالی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے عمران خان نے کہا ہے اس کے بعد ہی کسی سے مذاکرات ہوں گے اس سے پہلے کسی سے بھی کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں مریم نواز فاشسٹ ہے وہ باپ کی چوری کے پیسوں پر ایسے پلی ہے جیسے شہزادی ہو مریم نواز نے آئی جی پنجاب کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی پر ظلم کیا تھا اب اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اس حوالے سے بھی عمران خان نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں یہ عمران خان کا کہنا ہے ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت اختیار کریں ساتھی ساتھ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والی بلوچ عوام کی حمایت کرتا ہوں بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے حکومت ہوش کرے بلوچ عوام میں بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے ہمارے پچیز ورکر اب تک غائب ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نو مئی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی میں چھپی ہے اگر نو مئی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملفز ہے تو اسے ضرور سزا دیں اٹھائی سالہ جدو جہد میں کبھی توڑ توڑ کی بات نہیں کی ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ابھی سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے ہم انتشار نہیں چاہتے یہ بازے طور پر عمران خان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کسی کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کی جانب سے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی اور تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان ہمارے ساتھ آ کر مذاکرات کریں تو اس کا جواب عمران خان نے واضح الفاظ میں دے دیا ہے حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں فارم فورٹی سیون والے ہیں حکومت کا ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی کروا کر ہماری جماعت کو ختم کروانا ہے یہ عمران خان نے بالکل واضح الفاظ میں بات کر دی ہے اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے فوج سے مذاکرات کیے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنا کوئی نمائدہ مقرد کرتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جا سکے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بشرا بیغم کو عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے پر بڑی سزا دی گئی ہے اور عدالت کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ بشرا بیغم کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مندرحام پر لائے جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ بشرا بیغم کو کن کن مقدمات کے اندر نامزد کیا جا چکا ہے تو اب حیران کن طور پر بارہ مقدمات کے اندر بشرا بیغم کو نامزد کیا گیا ہے اور وہ جو معاملات ہیں وہ نو مئی کے حوالے سے مقدمات کی ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون جس کا سیاست سے لینا دینا ہی نہیں ہے اور صرف اور صرف اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے کہ جی وہ عمران خان اور صابق وزیر اعظم کی بیوی ہیں تو ان کو بھی بارہ مقدمات کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور نو مئی کی توڑ پوڑ کے حوالے سے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اور راول پنڈی کے اندر گیارہ مقدمات کے اندر ان کا نام ڈال دیا گیا ہے اب آپ اندازہ کریں اس حکومت کا کہ یہ کتنی بکلاہڑ کا شکار ہے اور کس حد تک گر چکی ہے کہ ایک خاتون کے پیچھے پڑے میں ہیں یہ لوگ کسی طرح سنم جعوید ہو گئی تحریک انصاف کی تیبہ راجہ ہو گئی اسی طرح جو ابھی حالی میں تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ عروبہ کومل کو گرفتار کیا حضرت آج گل کے گھر کے اندر پولیس کو بھیج دیا گیا اور جو کچھ پر انہوں نے پولیس کے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں تو جب پولیس اس طرح کی حرکتیں کرے گی اور ان کو جواب دیا جاتا ہے تو پھر ریاست کہتی ہے جی کہ پولیس کے ساتھ بکتمیزی کی گئی پولیس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا گیا تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا لوگوں کے گھروں میں پولیس چلی گئی کہ جی ہم نے ان کو نکلنے نہیں دینا تو کہاں کا جمہوری ملک رہ گیا پاکستان تو یہ اس وقت صورتحال ہے جو گشرا بیغم کے حوالے سے خبر دیئے گیارہ مقدمات کے اندر گشرا بیغم کا نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کہ جی نو مئی کو وہ توڑ پھوڑ کی جگہ پر موجود تھی اور اب آپ اندازہ کریں وہ لہور کے اندر موجود تھی اور پنڈی کے اندر گیارہ جگہوں پر ان کا نام ڈال دیا گیا کہ جی وہ گیارہ جگہوں کے اوپر موجود تھی اور انہوں نے ان کی باتوں کی وجہ سے یا انہوں نے انتشار پھلایا یا وہ خود بھی وہاں پر موجود تھی آپ اندازہ کریں یہ حکومت کی جو یہ کر رہی ہے کارنامے عجیب و غریب سے تو اب واضح الفاظ میں کھل کر سامنے آ جائیں نا کہ جی ہم نے جھوٹے مقدمات بنانے ہی بنانے ہی اب جو مرضی کرنے نا ہمیں شرم آتی ہے اور ہم تو اب ایسی ڈھیٹ ہیں تو یہ آپ کھلے عام آ کر کہہ دیں تاکہ ہم بھی بیٹھ جائے رام سے اور ہم بھی آواز اٹھانا باندھ کر دیں اس حوالے سے جو کچھ ہم لوگ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین توشہ خانہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جس مقدمے کے اندر یعنی توشہ خانہ کے ریفرنس کے اندر جو دائر کیا گیا ہے نیاب کی جانب سے اس کے اندر عمران خان اور بشرا بیگم کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے عمران خانہ اور بشرا بیگم کی توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری خلاف قانون قرار دینے کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی رات تک ریکارڈ آ رہا تھا لیکن اب کاؤز لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے آن لائن بھی کیس آج کے لیے مقرر کرنے کا ریکارڈ غائب ہے گدشتہ سماعت پر وکیل انتظار پنجوتا نے چیف جسٹس آمیر فاروق پر اعتراض کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو متقل کرنے کی صدا کی تھی یعنی آج ان کا مقدمہ لگنا تھا لیکن اس کو کاؤز لسٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا جبکہ آج اس کی سماعت تھی تو آپ اندازہ کریں جی وہ ریکارڈ سے ہی غائب کر دی گئی ہے کہ ان کو جو خلاف قانون اگر وہ قرار دے دیا گیا تو جو ان کی سزا ہے وہ تو موتل ہو جائے گی جو گرفتاری کی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو لہذا جسٹس آمیر فاروق جو ہیں ایک بار پھر ریسکیو کے لیے پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان اور برشا بیغم کا جو گرفتاری تھی وہ خلاف قانون کرنے کی درخواست تھی اس کو انہوں نے اب سمجھ لیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو فارق کر دی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین رشید کی حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ڈاکٹر یاسمین رشید کی کل رات کو جیل میں طبیعت خراب ہوئی جس کے بعد ان کو شوکت خانم میں منتقل کر دیا گیا اور اب تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی ہے کہ ان کی حالت کس طرح کیا ہے سٹیبل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن جو کچھ ڈاکٹر یاسمین رشید سمیت تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ڈاکٹر یاسمین رشید بشرا بیغم سنم جعوید کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آئیشہ بھٹا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور وہ خواتین جن سے پارٹی چھڑوائی گئی نہ جانے کس طرح کے ان کے لئے حالات بنائے گئے ہوگے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تو بارال اب ڈاکٹر یاسمین رشید کی عمر اس وقت ستر سے پچھتر سال ہے لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ یاد رکھا جائے گا کہ اس خاتون نے جیل میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کو شکست دے دی تھی اور یہاں پر نواز شریف کو فارم پورٹی سیون کے اوپر کامیاب کروایا گیا تو یہ پاکستان کی حالات ہیں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے ایک خاتون کا احترام نہیں وہ کر سکتی جو کہ اسے عمر میں اتنی بڑی ہے تو یہ پاکستان کے اندر حالات ہیں اس وقت اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا چکا ہے اور اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے پاکستان کیسے آگے بڑھے گا جبکہ یہاں پہ حکومت جو بنائی گئی ہے وہی دو نمبر ہو جب ایک چیز کی بنیادی دو نمبر ہو تو اس کے پر عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے سوال تو یہ ہے دوبارہل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کو اس طرح چلاتے رہیں گے اور پاکستان ترقی کر لے گا تو یہ ایک آپ کا ادھورہ خوابی ہوگا والسلام